السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باگ مدینہ یوٹیوب چینل دیوبند گازی آباد کے ڈاسنا مندر کے مہان یتی نرسی مہان نند کی طرف سے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں نازیبہ ریمارکس ہونے پر ہنگامے کے درمیان ایک شخص نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک متنازعہ پوشٹ کی ہے جس کی وجہ سے پلیس فوری طور پر حرکت میں آئی اور پورے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے جمعیت یوت کلب کے زلہ کنوینر محمود الرحمان کے شکایت پر ملزم کے خلاب مقدمہ درج کل لیا آج سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر مائی ستیش ٹوئنٹی کے ہینڈل کے ساتھ ایک پوشٹ شیئر کی گئی جس میں کہا گیا کہ مہاراج جی کو آنچ آئی تو دیوبند مدرسہ جلا دیا جائے گا جب مذکورہ پوشٹ انٹرنیٹ پر تیزی سے فیلی تو مسلم میں اشتیال فیل گیا اس معاملے میں محلہ خانقہ کے باشندہ اور جمعیت یوت کلب زلہ سہارنپن کے کنوینر محمود الرحمان اور جمعیت الماہین کے زلہ جنرل سیکریٹری سیز زہین احمد بڑی تعداد میں لوگوں کے ساتھ کتوالی دیوبند پہنچے اور متنازعہ ریمارس کرنے والے ملزمان کے خلاب کارروائی کے لیے شکایت درج کر آئی اس معاملے میں پولیس نے متنازعہ پوشٹ کرنے والے ستیش نامی شخص کے خلاب مقدمہ درج کر لیا ہے کوتوالی انچار سنجیو کمار نے بتایا کہ ملزم کے خلاب مختلف مذہبی زبان اور برادریوں کے درمیان دشمنی پیدا کرنے کا مقدمہ درج کیا گیا ہے معاملے کی تحقیقات کر کے کارروائی کی جائے گی دوسری جانب ایش ڈی ایم دیوبند سی او اور کوتوالی انچارج نے پولیس کے ساتھ شہر کے مختلف مقامات پر ایک مارچ کر کے لوگوں سے امن و اما بنایا رکھنے کی اپیل کی ایش ڈی ایم انکر ورمہ نے کہا کہ علاقے کا ماحول خراب کرنے والوں سے سکتی کسان نمٹا جائے گا دو دوستو یہ خبر تھی دیوبند سے کہ وہاں ایک شخص نے اس نے مدرسے کے بارے میں ایسی بات کہی جس کی وجہ سے جو ہے اشتیال فیل گیا اور مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے اور انتظامیہ بھی فوراں حرکت میں آ گئی یہ سارا کا سارا معاملہ جو یتین رسی محانن سے جڑا ہوا ہے اس نے جب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاکھی کی ہے اس کے بعد پورے ملک میں ہر جگہ سے احتجاج کی صدایہ بلند ہو رہی ہے اور گرفتاری کی مانگ ہو رہی تھی لیکن صرف نے پولیس حراست میں لیا ہے پوچھتا چل رہی ہے اب آپ حضرات کا پورے اس معاملے کو لے کر کیا کہنا نیچے کمنٹ کیجئے پہلی بار چینل پر ہیں سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ